یہ کہانی ہے اس چوری کی جس نے دنیا کی ٹاپ انویسٹیگیشن ایجنسی کو چھ سالوں تک چین کا ساس نہیں لینے دیا ایک دو نہیں بلکہ یہ چوری انتیس ہزار کروڑ روپیوں کی تھی 3.5 بلین ڈالرز چور کو صرف ایک فون کال کیسے لیڈو بھی اس نے اتنی زیادہ رقم چٹوس کے ایک چھوٹے کنٹینر میں کیسے چھپائی تھی اور سب سے بڑھ کر پیسو کی ریکوری کے بعد جس کے اصل میں یہ پیسے تھے اس نے ان پیسو سے موں کیوں فیر لیا یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو پر لارس تک بنے رہے دوستو 13 ستمبر 2019 کو جیمی جونگ نامی لڑکے نے 9-11 پر ایمرجنسی کال کیا یہ اس کی زندگی کی ایسی فون کال تھی جو اس کو بڑی مسئبت میں فسانے والی تھی جیمی جونگ یو ایس ٹیٹ جورجیا میں ایتھینس نامی ایک چھوٹے سے شہر میں رہتا تھا اس نے اپنے گھر میں چوری کی ایک کاروائی ریپورٹ کرنے کے لیے پولیس کو فون کیا اور پولیس آفیسر کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کے گھر سے چار لاکھ ڈالرز چوری ہوئے ہیں اتنی بڑی اماؤنٹ سن کر پولیس آفیسر کو تھوڑا شوق سا لگ گیا جیمی نے اپنے گھر پر بہترین سیکورٹی سسٹم لگا رکھا تھا اور اس کے پاس چور کی گھر میں گھسنے کی سی سی ٹی وی پوٹیج بھی موجود تھی جس نے اپنا فیس کور کیا ہوا تھا جیمی زونگ جورجیا یونیورسٹی کا گریجویٹ تھا اور وہ اپنے دوستوں میں پارٹی بوائی کے نام سے پہچانا جاتا تھا ایک ایک پارٹی میں پانچ لاکھ ڈالرز یعنی قریب چار کروڑ پچیس لاکھ روپے اڑا دیتا تھا کسی بار میں جاتا تو وہاں موجود تمام لوگوں کو فری رنگز خرید کر دیتا اس کے زیادہ تر دوست اس کا ساتھ صرف پیسو اور آیاشیوں کی لالچ میں دیتے تھے یہاں تک کہ اپنی فیوریٹ فوٹبال ٹیم کا میچ دیکھنے کے لیے جیمی نے ایک بار اپنے دوستوں کو اکھٹا کیا اور پرائیویٹ جیٹ میں ان سب کو لاس انجلیس لے کر گیا تو کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ جیمی کے پاس بہت کم ایج میں ہی اتنا زیادہ پیسہ تھا جو شاید وہ خود بھی سنبھال نہیں پا رہا تھا جب پولیس اس کے گھر میں ہوئی چوری کا پتہ لگانے میں ناکام رہی تو اس نے مارٹینیلی نامی ایک پرائیویٹ ڈیٹیکٹیو کو ہائر کر لیا کیونکہ جیمی کے لائف سٹائل اور فرینڈ سرکل سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ چوری اسی کے کسی دوست نے کی ہے اسی وجہ سے مارٹینیلی نے اس کے کیس کو اچھی طرح سٹیڈی کرنے کے لیے جیمی کی پرائیویٹ لائف پہ نظر دوڑائی جیسا کی اس کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور اس کے بینگ اکاؤنٹس کی ٹرانزیکشن یہ پرائیویٹ ڈیٹیکٹیو بھی پریشان تھی کہ اتنی کم ایج میں اتنے زیادہ خرچے کرنے کے پیچھے جیمی کا سورس آف انکم کیا ہے جیمی سب کو کہتا تھا کہ وہ ایک بیٹ کوئن ٹریڈر اور کرپٹو انویسٹر ہے پچھلے کچھ سالوں میں بیٹ کوئن کی بڑھتی ہوئی پرائیسز دیکھ کر کوئی بھی اس کی بات پر یقین کر لیتا تھا مارٹینیلی کا کہنا تھا کہ ویڈیو فوٹیج میں جو لڑکا اس کے گھر میں گھس رہا ہے اس کو سب معلوم تھا کہ جیمی گھر پر نہیں ہے اور اس کو کس وقت کاروائی کرنی چاہیے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ضرور کوئی جیمی کا قریبی دوست ہے ایسا نہیں تھا کہ ایتینز کی پولیس کا جیمی کے ساتھ پہلی بار کنیکشن بنا تھا کچھ سالوں پہلے بھی وہ کوکین رکھنے کے کیس میں پکڑا جا چکا تھا اور تب سے لے کر جیمی کا پولیس آفیسر کے ساتھ بڑا اچھا بیہیوئر تھا اکثر ایتینز پولیس اس کے گھر پر لگے سی سی ٹی وی کیمرہ کو استعمال کر کے دوسرے کسی کیس کی انویسٹگیشن بھی کرتی تھی لیکن اس بار نائن ایلیون کو کی گئی کال کی وجہ سے جیمی پولیس کی نظروں میں کافی ہائی لائٹ ہو چکا تھا اسی دوران ریجنل سائبر کرائیم یونیٹ کو بھی معلوم پڑ گیا کہ جیمی جان کے گھر سے چار لاکھ ڈالر چوری ہوئے ہیں اور یہ خود کو بٹکوائن ٹریڈر بتاتا ہے ان کو شک ہوا کہ جیمی کے پاس بٹکوائن ہی صحیح پر اتنے زیادہ پیسے آخر آئے کہاں سے یہ ریجنل سائبر کرائیم یونیٹ پچھلے سات سالوں سے سلک روڈ کرپٹو ہائیسٹ کے کیس کو انویسٹگیٹ کر رہا تھا لیکن اتنے عرصے سے ان کو ایک بھی ہٹ نہیں ملی تھی سلک روڈ ایک آن لائن ایکچینج تھی جہاں سارے غلط کام ہوتے تھے ویپنز سے لے کر ڈرگز تک تمام انلیگل چیزیں یہاں ٹریڈ ہوتی تھی اور اس کی ٹرانزیکشن بٹکوائنز میں کی جاتی تھی دو ہزار بارہ میں یہ ایکسچینج ہیک ہو گئی اور کسی نے تمام ٹریڈرز کے ٹوٹل ایک آون ہزار چھے سو اسی بٹکوائنز چرا لیے لیکن کیونکہ یہ ایک انلیگل ڈارک ویب سائیڈ تھی اسی وجہ سے کسی نے بھی اس ٹیپٹ کو ریپورٹ نہیں کیا اگلے ہی سال سلک روڈ کا مالک پکڑا گیا اور ایف بی آئی نے ویب سائٹ کو بند کر کے سارے بٹکوائنز اپنے قبضے میں لے لیے سلک روڈ کے مالک کے پاس سے ایک لاکھ ستر ہزار بٹکوائنز برامد ہوئے لیکن ایک آون ہزار چھے سو اسی بٹکوائنز ابھی بھی میسنگ تھے جو کی اصل میں پہلے ہی کسی ہیکر نے چرا لیے تھے ایف بی آئی کو لگا تھا کہ شاید یہ سلک روڈ کے مالک نے کسی اور اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیے ہے اور اب یہ ہم سے جھوٹ بول رہا ہے بٹکوائنز کے ڈیفرنٹ اکاؤنٹ کی ٹرانزیکشن بلکل ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے ان کو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے لیکن صرف اکاؤنٹ کے مالک کا پتا نہیں چلتا ریجنل سائیبر کرائیم یونیٹ کو شک تھا کہ کہیں جیمی جونگ کا سلک روڈ کے اکاؤنٹ سے چھرائے ہوئے بٹکوائنز سے کوئی تعلق تو نہیں ہے اس کے لیے ضروری تھا کہ پہلے یہ پتا لگایا جائے کہ جیمی کا بٹکوائن ایڈریس کیا ہے اس کام کے لیے ایتنس پولیس اور ریجنل سائیبر کرائیم یونیٹ نے مل کر جیمی سے ملنے کا پلان کیا کیونکہ پولیس آلریڈی اس کے چار لاکھ ڈالرز کے کیس پر انویسٹیگیشن کر رہی تھی اس لیے یہ میٹنگ جیمی کے لیے بلکل نارمل تھی تین پلین کلوز آفیسرز نے باڈی کیم کے ساتھ جیمی کے گھر میں انٹری کی انہوں نے جیمی کو یہ یقین دلایا کہ وہ کسی اور نہیں بلکہ ان چار لاک ڈالرز کی انویسٹیگیشن کے سلسلے میں آئے ہیں باتوں باتوں میں انہوں نے جیمی سے پوچھنے کی کوشش کی کہ اس کا سورس آف انکم کیا ہے اس پر جیمی نے ان کو اپنے روم کا وزٹ کروایا جہاں دو بٹکوائن مائنرز رکھے ہوئے تھے ریجنل سائبر کرائم یونیٹ کی ٹیم میں ایک بلکچین ایکسپرٹ بھی تھا اس نے فوراں اندازہ لگا لیا کہ دو چار بٹکوائن مائننگ مشینز اتنی زیادہ دولت نہیں بنا سکتی جتنا جیمی خرچ کرتا ہے اسی دوران باتوں میں لگا کر ایک آفیسرز نے جیمی کے لیپ ٹاپ کو ایکسیس کیا اور اس کا بٹکوائن ایڈریس کاپی کر لیا یہ جیمی کے بہت سارے بٹکوائن ایڈریس میں سے ایک تھا پر یہ سلک روڈ کرپٹو ہائٹ سے کنیکشن جوڑنے کے لیے کافی تھا ریجنل سائبر کرائم یونیٹ کا تیر بلکل صحیح نشانے پر لگا تھا اس بٹکوائن ایڈریس میں بے شک کوئی خاص اماؤنٹ تو نہیں پڑی تھی لیکن اس کی ٹرانزیکشن ہسٹری کا لنگ کہی سال پہلے سلک روڈ کے اکاؤنٹ سے میچ ہو رہا تھا یہ تو ثابت ہو چکا تھا جیمی کا ضرور سلک روڈ کے ہائٹ سے کوئی کنیکشن ہے اب آفیسرز کو تلاش تھی ان ایک کاؤن ہزار بٹکوائنز کی جو ان کے خیال میں جیمی کے پاس ہی موجود تھے انہوں نے ایک بار پھر سے جیمی سے کانٹیٹ کر کے اس سے میٹنگ فکس کی لیکن اس بعد وہ اس کے خلاف سرچ وارنٹ لے کر آئے تھے جب جیمی کو معلوم پڑا تو اس کے چہرے کا رنگ ہی اڑ گیا آفیسرز نے اس سے گھر کی تلاشی لینا شروع کی ایک ایک ٹائل کو بجا کر چیک کیا کہ کہی زمین میں کوئی سیکریٹ سٹوریج باکس تو نہیں بنایا ہوا ہے آخر میں ان کو چٹوز کا ایک کنٹینر نظر آیا جس کے اندر چھوٹا سا ٹوویل پڑا تھا سنیکس کے کنٹینر میں ٹوویل کا پیس دیکھ کر ان کو شک ہوا تو انہوں نے اس کو باہر نکالا اس ٹوویل کے نیچے ان کو ایک چھوٹی سی کمپیٹر چیپ پڑی دکھائی دی یہ بٹکوائن کا ہارڈ والیٹ تھا جس میں اکاون ہزار بٹکوائن ابھی بھی موجود تھے اور دو ہزار اکیس میں ان کی قیمت 3.5 بلین ڈالرز بنتی تھی جیمی جانگ اب بری طرح فس چکا تھا اپنے چار ہزار بلیک ڈالرز کے چور کو پکڑنے کے چکر میں وہ اکاون ہزار بٹکوائن گوا بیٹھا تھا جیمی نے آفیسرز کو بتایا کہ اپنے ڈرکس کی عادت کو پورا کرنے کے لیے وہ سلک روڈ ایکسچینج پہ جاتا تھا اور وہاں سے ڈرکس خریدتا تھا دو ہزار بارہ میں ایک دن جب وہ وہاں سے اپنے بٹکوائن واپس ویڈراؤ کر رہا تھا تو اس کو ویب سائٹ میں ایک لوپ ہول نظر آیا جیمی کے پاس ویسے ہی بلوک چین کی اچھی خاصی نولیج تھی تو اس نے اس لوپ ہول کو یوز کرتے ہوئے باگی تمام ویب سائٹ کے یوزرز کے بٹکوائن بھی ویڈراؤ کرنا شروع کر دیئے جب وہ ایک کعون ہزار چھ سو اسی بٹکوائن ویڈراؤ کر بیٹھا تو سلک روڈ کے مالک کو معلوم پڑ گیا اس وقت بٹکوائن کی ویلیو کے حساب سے یہ اماؤنٹ چھ لاکھ ڈالرز بنتی تھی سلک روڈ کے مالک کو معلوم تھا کہ وہ پولیس میں تو کمپلین کر نہیں سکتا اس لیے اس نے جیمی کو پرائیویٹ میسیج کیا اور اس سے پوچھا کہ تم نے ویب سائٹ میں کیا لوپ ہول ڈھونڈا ہے جیمی نے اس کو ویب سائٹ کا لوپ ہول بتا دیا جس کے بدلے میں اس نے چرائے ہوئے بٹکوائنس ماف کر دیئے ایتھینز پولیس ایف بی آئی اور ریجنل سائبر کرائم یونیٹ کئی سال پرانے کیس کو افسالو کر چکے تھے دو ہزار تیویس میں جیمی جونگ کو وائر فراؤڈ کے کیس میں ایک سال اور ایک دن کی سزا سنائی گئی یہ یو ایس کی ہسٹری کا سب سے بڑا بٹکوائن ہائیس سمجھا جاتا تھا جیمی اگر اس دن نائن الیون کو کال نہ کرتا تو شاید آج وہ اپنے بٹکوائن سمیت آزاد گھوم رہا ہوتا پر اس فون کال نے جیمی کو ایک ہی جھٹکے میں آسمان سے زمین پر لالیا ایف بی آئی نے سیز کیے گئے اکاون ہزار بٹکوائنس کے اصل مالک کے نام ایک نوٹیس نکالا کہ جن جن کا بھی دو ہزار بارہ سلک روڑ کرپٹو ہائیسٹ میں نقصان ہوا تھا وہ سامنے آ کر بٹکوائنس کلیم کر لے پر حیرت کی بات یہ تھی کہ ایک بھی آدمی سامنے نہیں آیا کیونکہ سامنے آنے کا مطلب ہے کہ اس کا سلک روڑ پر اکاؤنٹ تھا اور سلک روڑ پر اکاؤنٹ کا ایک ہی مطلب ہے کہ وہ کسی نہ کسی کرمینل ایکٹیوٹی میں انوال تھا امید ہے کہ اس ویڈیو کو بھی آپ کافی لائک اور شیئر کریں گے جلد ہی ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں ایک اور انٹریسٹنگ ویڈیو کے ساتھ